لیڈیز این جنڈل مین اسلام علیکم تو آج کا ولاکتیں شروع تو یار الحمدللہ ہم خیرے و آفیس سے آفیس پہنچائے تو میں نے تھوڑا بہت کام کیا جو کام کرنا تھا بھی ٹائم ایک دو بچ چکے ہیں تو میں نے ابھی جانے بزار مجھے تھوڑا بہت بزار گیا کام ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک اور آئی ڈی کارٹ کھانا ہے وہ ایک ہماری علاقی کا غریب سا بند ہے اس نے کہا ہے کہ ہمارا آئی ڈی کارٹ لے کے آنا مجھے دوبارہ سے فٹیک نہ پڑ جائے وہاں جانے کے تو میں نے کہا آپ ٹینشن نہ لو میں خود لے کے آ جاؤں گا تو آپ بالکل بھی فکر نہ کریں تو پھر میں ابھی پہلے جاؤں گا اپنا تھوڑا بہت کام کریں اس کے بعد میں نے اس کا آئی ڈی کارٹ پک کرنا ہے تو چلیں چلتے ہیں بینہ کوئی ٹائم میں اس کے اچھا یار صبح موسم اچھا تھا لیکن سردی اتنی خارج تھی انہی پاسے ہلکہ ہلکی ہوا چل رہی تھی تو تو تھوڑی سردی فیل ہو رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں میں کپڑا کیوں لے کے جاؤں میں نے کوئی سرد جرسی نہیں لی نہ ہی کوئی کپڑا لیا نہ ہی کوئی واسکٹ کچھ بھی نہیں لیا میں نے کہا سردی تو ہے نہیں ویسے آج کونسی ویسے سردی زیادہ پڑ جانی ہے تو جیسے آیا ہوں یہاں کام کر رہا کیا تو ابھی موسم کافی تھنڈا ہو گیا اور اور زور سی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یار سردی فیل ہو رہی ہے تو ابھی کپڑے بھی میرے پاس رہی ہے تو خیر پھر برداشت کرنا پڑے گا کیا کر سکتے ہیں کپڑا ہمیں خود نہیں لیا مجھے لگا کہ سردی نہیں ہوگی تو کیا کر سکتے خیر ابھی چلتے ہیں نادر کی طرف وہاں سے جا کے ہم نے آئی ڈی کار پک کرنا ہے ہماری علاقہ ایک ایک دوست کا ہے تو اس کا آئی ڈی کار پک کرتے ہیں شاید آج گھر چلا جاؤں نہیں تو پھر کل تو لاؤی میں جاؤں گھری تو اس لیے میں سوچا تھا آج فک کر لوں تو کیا پتا آج جا جاؤں گھر تو یار الحمدللہ ابھی ہم نادر پہنچ چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آف نہ ہو گیا ہوں کیونکہ کوئی لوگ یہاں پر نظر نہیں آ رہا تو اس لیے جا کے پتا کرتے ہیں سلام علیکم سیر سیر کیسے ہیں یار الحمدللہ ہمیں آئی ڈی کار مل چکا ہے انہوں نے بھی ایک مند پہلے ہی بنوائے تھا نارمل بنوائے تھا اور کل یا پرس اس کی ڈیٹ میں ایک مند ہو چکا تھا تو آج پھر میں آیا ہوں مجھے لگا کہ شاید نہ آیا تو ایک مند ہو چکا ہے تو ویسے ایک مند بعد آئی ڈی کار آ جاتے ہیں تو الحمدللہ آئی ڈی کار ان کا مل چکا ہے تو میں جا کے ان کو دے دوں گا ملک بھی آئوس ہے ملک بھی آئوس ہے ملک بھی آئوس ہے آئے 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 مردار ہے ہم سریکیو کی مثال ہے کہ مولی کو آپ نے صبح کو کھانا ہے دن کو نہیں کھانا اور نہ عراق کھانا ہے نہیں تو یہ مولی آپ کا پیٹ خراب کر دیں گے اچھا یار آفیس میں بیٹھے لڑکوں نے کہا ہے کہ ہمارے لئے کچھ کھانے کی چیز لے گیا ایسی لئے کہ ہم بس کھاتے رہیں کھاتے رہیں اور ختم نہ ہو تو میں ان کے لئے پھر چینہ اور ساتھ میں مول لے کے جا رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ ہیں اب وہ بس کھاتے رہیں گے تو یار سین کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی میں آفیس سے گھر کے طرف جا رہا ہوں کزن نے کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ آپ آج گھر آؤ کیونکہ رات اس کو چھوڑنے جانا ہے بھاولپور وہ جا رہا ہے لاہور تو بھاولپور سے گھاری ملے گی ہاں ادھر سے ہماری سیٹس سے مل جاتی ہے پتہ نہیں اس نے کہا کہ میں نے بھاولپور سے جانا ہے ادھر سے گھاری مل جاتی ہے یا اس کو کوئی اور کوئی کام ہو سکتا ہے تو مجھے کہا ہے کہ آپ گھر لازمی آنا تو پھر میں ابھی جا رہا ہوں گھر کی طرف تو ابھی مغرب کا ٹائم بھی ہو چکا ہے بلکہ مغرب ہونے لگی ہیں ویسے جب میں گھر جاتا ہوں تو مغرب مجھے دریاء قریب پڑتی ہے لیکن آج مغرب مجھے ادھر شہر میں ہی پڑ گیا تو خیر ابھی نکلتے ہیں اپنا سفاشو کرتے ہیں جل جل اسے ویسے ٹھنڈ بھی کافی زیادہ ہے تو خیر دیکھتے ہیں کیا سندھ میں پڑتا ہے تو یار ابھی اندھیرہ نہیں ہوا الحمدللہ میں فی الحال دریاء پہ پہنچ چکا ہوں تو میں نے آج کافی تگری بائک بھگائی ہے میں نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ جب وہاں سے نکل رہا تھا اس وقت مغرب ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ رات ہونے ہونے سے پہلے میں گھر پہنچا ہوں تو خلال میں دریاء پہ آ چکا ہوں تو ویسے سردی بھی کافی زیادہ تھی اور اوپر سے میں نے کچھ پینا ہوا بھی نہیں ہے سردی لگ رہی تھی کافی زیادہ تو خیر ابھی دریاء پہ پہنچ چکا ہوں الحمدللہ الحمدللہ تو ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف یہاں سے دو پلمٹر ہے سفر تقریباً تو ویسے تھند بھی لگی ہوئے مجھے کافی زیادہ تو خیر چلتے ہیں اب یار میرا انڈیا کا ایک دوست ہے وہ بھی ایک مسلم ہی ہے اس نے مجھے کل کال کی جب پاکستان فائنل میچ ہارا ہے ایک گھنٹے بعد اس نے مجھے کال کی ہے اسے لگائے کہ روب کافی زیادہ پرشان ہوگا اس کو تسلیح دے دوں کہ کوئی مسئلہ نہیں یہ ہوتا رہتا ہے ایک گھنٹے بعد اس نے کال کی ہے تو میں نے اس سے باتشادے کی ہے تو یار اس نے مجھے کال کی ہے جب فائنل میچ ہم ہارے ہیں اور جب انگلینڈ سے وہ ہارے ہیں تو میں نے اسے کال نہیں کی تو میں نے اسے بتایا یار اس وجہ سے کال نہیں کب ہے ویسے مجھے افسوس ہوا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل کا تو مزہ آجاتا الحمدللہ ہماری کافی دیر تک گف شپ ہوتا رہی ہے تو خیر ابھی مغرب بلکل ہو چکے تو آج کی ویڈیو کو یہیں کرتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا پیارا سب کمیٹس کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا ملتے ہیں نیکس ویلاگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی